بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بہت مزید کی ریسپی لے کے ہوں جو ہے عید سپیشل چپلی کباب تو یہ جو ہے چپلی کباب پشاور میں بہت مزید کے ملتے ہیں تو یہ آپ بڑی عید پہ بنا سکتے ہیں یعنی بکرہ عید پہ تو بکرہ عید پہ بیف بہت زیادہ ہوتا ہے اور مٹن آپ اس کو مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں اور بیف سے بھی تو چلیں آئیں یہ بہت مزیدار چپلی کباب بنانا شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے دعا کرتی سب کی تمام مشکلیں پریشانیاں دور کریں اور سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین سم آمین اور اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو جی یہ بہت ساری چیزیں ہیں یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی سب سے پہلے جی میں نے ایک کلو بیف کا کیمہ لے لیا ہے جس کو میں نے اچھے سے واش کر کے اس کا جو پانی تھا وہ نکال دیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل ڈرائے ہے یہ کیمہ کوئی بلڈ وغیرہ کوئی پانی نہیں ہے اس کے اندر اب میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا تھا جس کو میں نے اچھے سے چاپ کر کے اس کا پانی نکال دیا تھا تو کسی بھی چیز کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے نہیں تو یہ کباب اچھے نہیں بنیں گے ون ٹیبل سپون میں نے لستنا درک کا پیسٹ شامل کیا ہے ون ٹیبل سپون باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں بلکل فائن چاپ ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب یہاں پہ میں نے جی ڈے ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچے لئی ہیں آپ چاہیں تو پسی ہوئی لال مرچوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ون ٹی سپون نمک سپائسز آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون میں نے سفید زیرہ ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے سابت سوکا دھنیا ایڈ کیا ہے اب یہاں جی ٹینڈ رائزر ہے یہ لازمی ڈالییں گا اس سے بہت ہی جوسی کباب بنیں گے تو یہ جی ہاف ٹی سپون تھا ہاف ٹی سپون ہی میں پسا ہوا گرم مسالہ شامل کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ اناردانہ ڈالا ہے اب جی ایک ٹیماتر لیا تھا جس کو میں نے بلکل چھوٹا چھوٹا چاپ کر لیا ہے یہ شامل کر دوں گی اور ایک ٹیماتر تھا تو اس کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں آپ اوپر نہ لگائیں ٹیماتر اگر آپ کو نہیں پسند تو اب آپ نے اس کو بلکل اچھے سے مکس کرنا ہے جس طرح سے آٹا گونتے ہیں تو کوئی بھی کباب بنائیں اس کو آپ نے اسی ہی طرح مکس کرنا ہے تو اگر آپ کے کیمے میں فیٹ نہیں ہے یعنی کہ یہ ہلکی ہلکی یہ جو چربی آپ کو نظر آ رہی ہے میں نے تھوڑی سی ڈلوائی تھی تقریباً ڈیڑھ انچ کا پیس تو نہیں ہے تو آپ اس کے اندر ون ٹیبل سپون گھی شامل کر لیجئے گا اچھے سے مکس کرنا ہے بہت ہی فائن سا اس کو مکس کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو لگے یہ بلکل آپس میں جڑنے لگ گیا ہے اور اس کے اندر سے ہلکا ہلکا آپ کے ہاتھ پہ آئل لگنے لگ جائے تو سمجھیں یہ بہت ہی اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کر لیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے یہ جڑ گیا ہے آپس میں بلکل بھی الگ الگ نہیں ہے اب آپ نے اس کو اوپر سے کور کر کے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے تو آدھے گھنٹے کے بعد یہ اب اس کے ہم کباب بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک پلیٹ لی ہے اس کے اندر آپ کوئی بھی شیٹ بچھا دیں میں نے کوئی بھی شاپنگ بیک کو کاٹ لیں اس طرح سے بچھا دیں اس کے اوپر آپ نے جتنے سائز کا کباب بنانا ہے چھوٹا یا بڑا اسی ساپ سے ایک چھوٹا سا باؤل بنا لیں اور پھر اس کو روٹی کی طرح اس شیٹ کے اوپر پھیلاتے جائے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے بہت ہی اچھے سے اس کا اس طرح سے ایک پیڑا سا بنا لینا ہے اور اس کو اس کے اوپر رکھنا ہے اور ہلکے ہاتھ سے پھیلاتے جانا ہے تو جتنا بڑا کباب آپ پسند کرتے ہیں اسی ساپ سے آپ بنا لیں میں تھوڑے سے بڑے بنا رہی ہوں تو یہ دیکھیں کباب جو ہے وہ بن چکا ہے اب میں اس کے اوپر یہ ٹماٹر ایک لگا دوں گی سلائس اس کا اور اس کو ہلکا سا پریس کر دوں گی اب آپ نے کس طرح سے اٹھانا ہے اور کس طرح سے پین کے اندر اس کو ڈالنا ہے وہ آپ کو میں یہیں پہ بتا دیتی ہوں تو آپ نے اس کو اس طرح سے شیٹ کو اٹھانا ہے اور اپنے ہاتھ کے اوپر ڈال لینا ہے اور اسی طرح ہلکے ہاتھ سے آپ نے پین کے اندر اس طرح ڈال دینا ہے تو اب آپ کو میں نے بتا دیا ہے اب یہاں پہ جی پین میں آئل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر یہ کباب ڈال دوں گی تو میڈیم فلیم ہے نیچے فلیم آپ نے تیز نہیں کرنی نہیں تو یہ جو کباب ہے نا وہ اگدم سے جل جائیں گے کچھے تو نہیں رہیں گے کیونکہ میں نے اس کے اندر ٹینڈ رائزر ایڈ کیا ہے تو اس سے بہت ہی اچھے کباب بنتے ہیں آپ کچھری پاورڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب جی یہ ایک سائٹ سے ہلکا سا براؤن ہو چکا ہے اب میں اس کی سائٹ چینج کر دوں گی تو آپ نے اس کو گولڈن براؤن کرنا ہے بہت زیادہ جلانا نہیں یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت سا لائٹ براؤن کلر آیا ہے اس کے اوپر تو اسی طرح سارے کباب آپ نے تیار کر لینے ہیں تو لیجئے بہت مزے دار چپلی کباب ہمارے تیار ہیں ضرور ٹرائے کیجئے اگر ریسپی پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں گا کہ آپ کیوں یہ ریسپی کیسی لگی اللہ حافظ